بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دیئر سٹوڈنٹس سترینس آج کی لیکٹر میں ہم لیمٹ آف فنکشن کے بارے میں پڑھیں گے ہم لیمٹ کی ڈیفنیشن پڑھیں گے اس کے علاوہ آج کی لیکٹر میں کسی بھی فنکشن کی لیمٹ کب ایکزسٹ کرتی ہے اس کے بارے میں پڑھیں گے اور اس کے علاوہ ون سائیڈیڈ لیمٹ جو ہے وہ مارے پاس کیا ہوتی ہے ون سائیڈیڈ لیمٹ میں لیفٹ ہینڈ لیمٹ اور رائٹ ہینڈ لیمٹ ان چیزوں کے بارے میں آج ہم اس لیکٹر کے اندر سٹڈی کریں گے تو آج ہم سٹارٹ لیتے ہیں لیمٹ آف فنکشن سے تو کسی بھی فنکشن کے لیمٹ سے کیا مراد ہے اگر ہمارے پاس ایف کوئی بھی فنکشن ہے تو اس ایف کی فنکشن اس ایف فنکشن کی لیمٹ جو ہے یہ ہمارے پاس کپٹل اے ہوگی ون یہ سمال ایکس جو ہے یہ مارا اگر اس سمال اے کو اپروچ کریں ٹھیک ہے ہم اس میں کہتے ہیں کہ یہ جو ایف آف ایکس ہے اس کی لیمٹ کیپٹل اے ہے اگر ہم اس کے اوپر یہ ایکس اپروچیز ٹو اے جو ہے اس کو اپلائی کر دیں اور ماثمیٹیکلی اس چیز کو ہم کچھ اس طرح سے لکھتے ہیں لیمٹ ایکس اپروچیز ٹو اے ایف آف ایکس جی کوڑ ہوئے سٹوڈنٹس اصل میں لیمٹ کا میننگ کیا ہوتا ہے سمپلی لیمٹ کا میننگ آپ کے پاس یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ایف آف ایکس ہے یہ اوربیٹریریلی کلوز ہو جاتا ہے اس کیپٹل اے کے ٹھیک ہے جب ہم اس ایف آف ایکس کو ایف آف ایکس فنکشن کو ایکس کو ایک سمال اے پہ اپروچ کرواتے ہیں تو یہ والا جو ہمارا فنکشن ہے یہ کسی بھی نمبر کے ایک کلوز ہو جاتا ہے ٹھیک ہے جو بھی آپ کا گیون فنکشن ہوتا ہے وہ کسی نمبر کے کلوز ہو جاتا ہے تو اس نمبر کو ہم اس فنکشن کی لیمٹ کہتے ہیں ٹھیک ہے تو اب ٹھیک ہے جی یہ mathematical آپ کے سامنے لکھا ہوئے کہ اگر ایف آف ایکس کوئی بھی فنکشن ہے تو اس میں جب آپ ایکس کو اے پہ اپروچ کروائیں گے تو یہ والا فنکشن جو ہے یہ کسی بھی نمبر کے کلوز ہو جائے اور اس نمبر کو ہم نے ایدھر کپٹل اے سے ڈی نوٹ کر دی ہے ٹھیک ہے جی یہ ہمارا پاس ہے limit of a function اس کے بعد اس کی ایک چھوٹے سی میں اگزامپل آپ کو کروا دیتا ہوں یہ اگزامپل ہے limit accepted to do اس کی ہم نے یہ limit find کرنی ہے تو سٹوڈنٹ جب بھی آپ لوگوں نے direct limit apply کرنی ہے تو اس میں ہم نے دو چیزوں کا خیار رکھنے کہ جب بھی آپ اس کے اوپر direct limit apply کریں تو یہ ہمارے پاس zero by zero form نہیں بننا چاہیے ٹھیک ہے یہ zero by zero form نہیں بننا چاہیے اور secondly یہ infinity over infinity form یہ دونوں forms ہمارے پاس نہیں بنے جائیں اگر آپ کسی بھی function کے اوپر direct limit apply کر رہے ہیں اور یہ دونوں forms بن رہی ہیں تو آپ نے پھر اس function کے اوپر limit apply نہیں کرنی بلکہ اس کے لئے ہم نے کیا کرنا ہے پہلے ہم اس function کو تھوڑا simplify کریں گے اور بعد میں اس پر limit apply کریں گے جیسا کہ یہ آپ کے سامنے ہیں اگر میں اس کے اوپر direct to limit apply کر دیتا x کے جگہ پر two substitute کر دیتا تو یہ four minus four zero over two minus two یہ zero by zero form بن جانی تھی تو اس کے لئے میں نے کیا کیا میں نے اس کو simplify کیا x square minus four کو آپ simplify کر سکتے ہیں یہ ماں رو پاس x minus two اور x plus two ہو جائے گا اور ادھر سے یہ ماں رو پاس cancellation ہونے کے بعد یہ x plus two آ جائے گا اور اس پر جب آپ limit apply کریں گے تو یہ four answer آ جائے گا ٹھیک ہے یہ بلکہ simple سے اس کی example تھی اس کے بعد کچھ theorems یا کچھ loss of limits ہیں مارے پاس جو کہ یہ میں نے آپ کے سامنے لکھے ہوئے ہیں لاز کو ابھی آپ لوگوں کو پتا ہونا چاہیے کہ limit کو ہم نے کب کس طرح سے کس form apply کرنے تو اگر آپ کے پاس کوئی بھی constant function ہے تو constant function کے اوپر آپ جو بھی limit apply کر لیں اس پر limit کا کوئی بھی effect نہیں ہوتا ٹھیک ہے constant function کے اوپر آپ کی جو limit ہے اس کا کوئی بھی effect نہیں ہوتا تو اب اسی طرح سے اگر کوئی constant number function کے ساتھ multiply ہو رہا ہے تو then ہم اس کے اوپر limit apply کریں تو یہ جو constant ہے یہ ہمارے پاس اس function یا اس limit sign سے باہر آ جائے گا ٹھیک ہے اگر کوئی constant function کے ساتھ multiply ہو رہا ہے اور ہم اس کی limit apply کریں تو جو constant ہے وہ اس limit سے باہر آ جائے گا limit جو ہے وہ just function کے اوپر apply ہو جائے گا اسی طرح سے اگر two functions add ہو رہے ہیں اور اس پہ ہم limit apply کر رہے ہیں تو then جو limit جو ہے یہ دونوں function کے اوپر separate apply ہو جائے گی similarly اگر two functions subtract ہو رہے ہیں تو ادھر بھی دونوں کے اوپر جو limit ہے ہماری وہ separate apply ہو جائے گی ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس اس کی third law تھا یا third property تھی limit کے اسی طرح سے اگر two functions multiply ہو رہے ہیں اس کے اوپر ہم نے limit apply کرنی ہے تو کیا ہوگا ہم دونوں function کے اوپر limit separately apply کر دیں گے اگر two functions divide ہو رہے ہیں اس پہ ہم نے limit apply کرنی ہے تو ہم دونوں functions کے اوپر limit limit الگ الگ apply کر دیں گے ٹھیک ہے لیکن اس کے لئے condition ہی ہوتی کہ آپ کا denominator جو ہے وہ zero کے equal نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے اور number six پہ اگر کسی function کی power آ جاتی ہے اور اس function کے اوپر ہم نے limit apply کرنی ہو تو جو limit ہے وہ ہماری اس power sign کے اندر چلے جائے گی اور power جو ہے وہ hole کے اوپر آ جائے گی اسی طرح سے اگر کسی function کا square root ہے یا nth root ہے کسی بھی function کا تو then بھی limit جو ہے وہ آپ کے root sign کے اندر چلے جائے گی اور then ہم اس hole کا nth root لے لیں گے اور last and important property ہے کہ اگر sign theta over theta ہے اور اس پہ ہم limit theta approach to zero apply کریں تو یہ ہمارے پاس وانے کی ایک اول ہوتی ہے students اس property کے لئے آپ لوگوں نے جس یہ چیز معنی میں رکھنی ہے کہ sign کا angle ادھر جو sign ہے یہ اس کا angle یہ والا same ہونا چاہیے یہ angle دونوں same ہونے چاہیے اور یہی angle آپ کا zero کو approach کرنا چاہیے پھر یہ limit کی value جو ہے وہ ہماری one کے equal آ جاتی ہے means کہ اگر میں اسی چیز کو ہم کچھ اس طرح سے بھی لکھ سکتے ہیں میں اس کو ایسے لکھ دوں sign 7x over 7x تو then بھی یہ ہمارے پاس one کے equal ہی آئے گا اگر ہم اس کے اوپر limit جو ہے وہ x approach to zero apply کریں ٹھیک ہے یہ example ایک میں نے چھوٹی سی آپ کو دیئے تو یہ limit کی کچھ properties ہیں یہ properties آپ کی next question جتنے بھی ہم نے کرنے اس میں use ہونی ہے یا questions کو ہم نے ان properties کی مدد سے solve کرنا ہے اس کے بعد ہمارے پاس ہے one sided limit one sided limit کیا ہے one sided limit میں ہمارے پاس دو طرح کی limit ہوتی ہے ایک left hand limit اور ایک right hand limit تو یہ student simple ہے کہ جیسے ہم نے پیچھے کہا تھا کہ limit a as x approach to a the function must be defined on both sides of a مطلب ہم نے کہا کہ اگر ہم آپ کا کوئی بھی function ہے وہ اس a number کے close ہو رہا ہے تو اس پہ یہ limit جو ہے وہ اس دونوں sides پہ hold کرنی چاہیے ٹھیک ہے یہ condition compulsory ہوتی ہے کہ جو دونوں limits ہیں کسی بھی function کی limit اگر ہم capital a کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس function کے اوپر دونوں limits left hand limit اور right hand limit وہ دونوں limits اسی نمبر کے ایک حال ہیں ٹھیک ہے تو اگر ہمارا جو x ہے یہ اگر ہم اس x کو left hand limit بول لیں گے ٹھیک ہے اور left hand limit کو ہم اس طرح سے denote کرتے ہیں اس کے لئے ہم just a کو پر یہ minus کا sign لگا دیتے ہیں یہ minus کا sign ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ یہ والی limit ہمارے پاس left hand limit ہے اور اگر ہم اس x کو right side سے approach کروا دیں تو then یہ والی جو limit ہے ہمارے پاس وہ right hand limit ہوگی ٹھیک ہے اور right hand limit کے لئے ہم یہ plus کا sign use کرتے ہیں ٹھیک ہے student یہ ہمارے پاس two limits ہے اب left hand limit اور right hand limit اسی سے فردر اسی کو فردر ہم ادھر سے ایک result ہمارے پاس ہے یہ ایک fact ہے ہمارے پاس وہ fact ہم دیکھ لیتے ہیں اس میں یہ ہے existence of limit of a function کہ آپ کے پاس کسی بھی function کی limit کب exist کرتی ہے ٹھیک ہے یہ چیز جو ہے یہ existence جو ہے یہ ہم اس one sided limit left hand limit اور right hand limit کی مدد سے ہم نے یہ والا ایک result بنایا ہے ٹھیک ہے تو یہ result ہمیں کہہ کہتا ہے کہ کوئی بھی function اس کی limit آپ کی اس وقت exist کرتی ہے جب اس function کی left hand limit اور right hand limit دونوں equal ٹھیک ہے کسی بھی function کی limit اس وقت exist کرے گی جب اس function کی left hand limit اور right hand limit یہ دونوں equal ہوں گی جیسے یہ mathematical بھی آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے کہ limit x یہ ایک equal اس وقت ہوگا جب آپ کے left hand limit بھی ایک equal ہوگی اور right hand limit بھی ایک equal ہوگی تو then ہم کہہ دیں گے کہ function limit actually وہ equal ہے تو one sided limit related یہ ہمارے پاس example ہے اگر آپ کے پاس f of x کوئی بھی function ہے یہ piece function pieces کی فارم میں define کیا گیا ہے 3 minus x ٹھیک ہے یہ آپ کے سامنے define ہے تو اس function کی ہم نے left hand limit and right hand limit at x equal to 2 پہ ہم find کرنی ہے x approaches to 2 پہ ہم نے left hand limit and right limit find کرنی ہے تو students left and right limits کے لئے اگر آپ کے پاس piece wise function دیا گیا ہے تو آپ لوگ نے ایک چیز معنی میں رکھنی ہے کہ اگر اگر آپ جب left hand limit لے رہے ہیں تو right hand limit کے لیے اس piece wise function میں آپ نے greater quality اس کو دیکھنے ٹھیک ہے right hand limit کے لیے ہم greater inequality کے opposite جو بھی function ہوگا وہ ہم لیں گے left hand limit کے لیے less than inequality کے opposite جو بھی function آپ کے پاس ہوگا وہ ہم choose کریں گے ٹھیک ہے یہ understood بات ہے یہ آپ لوگ نے مائنے میں رکھنی ہے ہمیشہ right hand limit کے لیے آپ لوگ پہ جو بھی function کی value دی گئی ہے وہ لے لینے میں ٹھیک ہے تو right hand limit پہلے میں نے x greater than 2 پہ تھا تو میں نے f x کے جگہ پہ سمپل یہ value replace کر دی x over 2 plus 1 اس کے بعد میں نے limit اپلائی کر دی 2 2 سے cancel out 1 plus 1 2 replace کیا اور ادھر 2 میں نے limit اپلائی کر دی تو 1 is answer آگیا ٹھیک ہے students تو اس کے بعد اسی سے related ہم کچھ اور example کر لیتے ہیں ٹھیک ہے ابھی ہم نے ایک result پڑا تھا limit theta approaches to 0 sin theta over theta is equal to 1 تو یہ والا ہمارے پاس result ہے یہ کچھ میں آگے آپ کو examples کروار ہوں وہ ساری examples ہماری اس result سے related ہیں اس formula سے related ہیں اس کا میں نے آپ پہلے بتایا کہ یہ angle آپ کے ہم 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 اس form convert کر ہے اور اس کا جو بھی angle ہوگا وہ same ہم نے نیچے بنانا ہے تو student آپ کے حال ch denominator میں لانے کے لیے میں اس ch کو 1 over h لکھ سکتا ہوں یہ اوپر h ہے نیچے میں اس کو 1 over h لکھ دیں means کہ یہ والا جب یہ الٹ جائے گا تو یہ دوبارہ اوپر چلا جائے گا تو یہ sine 3 h over h کی نیچے آگیا اب sine angle ہمارے پاس 3 h ہے تو means ہم نے اس denominator میں 3 h بنانے تو denominator میں 3 h 3 کمی تھی تو 3 بنانے کے لیے میں نہیں کیا کیا دیوائیڈ کر دیا ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے پڑا تھا کہ اگر 2 functions divide ہو رہے ہیں تو اس پہ limit ہم دونوں پہ separate apply کر لیتے ہیں تو either 1 کیونکہ constant تھا 1 پہ limit جو 1 ہی رہے گی means کہ اوپر والے function پہ limit الگ کر دی ہے نیچے والے function پہ limit الگ کر دی تو 1 کیونکہ constant function تھا اور میں نے کہا تھا کہ constant function پہ limit کا کوئی بھی fact نہیں ہوتا وہ as it is ہی آ جاتا ہے تو 1 as it is آگیا ادھر 3 جو آگیا یہ sin 3 h over 3 h پہ ہم نے limit apply کی تو یہ formula بن گئی یہ 1 k equal ہو گئی تو 1 over 3 is ka answer آگئے ٹھیک ہے اسی سے related اور example ہے مارے پاس اس میں next example میں یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس function یہ دیا ہو x cosecund 2 x over cos 5 x اس پہ بھی x approach 0 limit ہمیں دی گئی تو اس کو بھی میں sine formula بنانا ہے تو اس کے لئے ہم نے sine theta over theta اس form میں اس کو change کرنے کے لئے میں نے کہا کو second کا formula لگا ہے 1 over sine 2 x 2 x موجود تھا اس لئے x over sine 2 x بن گیا جو چل رہا تھا اب ادھر again x جو تھا اس کو denominator میں 1 x کی form میں لگ سکتا ہوں means کہ x کو میں نیچے لے کے آئے sine 2 x again اٹھے گا تو یہ چیز چیز ڈینومی cos 5 کے ساتھ نیچے لے آئے ہوں گی دونوں multiply ہو جائیں گی اس پہ limit جو دونوں پہ ہم الگ apply کر دیں گے تو یہ 2 constant تھا limit سے باہر چلا گیا 2 into limit x sin 2 x 2 x آگیا cos 5 x کے ساتھ بھی limit آجائے گی ٹھیک ہے ادھر لکھا نہیں میں لکھ لینا چاہیے limit x approaches to 0 ٹھیک ہے cos 5 x کے ساتھ بھی limit آجائے گی تو اب آپ اس چیز کو دیکھیں گے یہ ہمارے پاس formula بن گیا ہے sin theta over theta والا یہ 1 k equal ہو جائے گا اور cos کے اوپر limit apply کریں گے تو یہ cos 0 آجائے گا ٹھیک ہے تو 1 over 2 یہ 1 اور cos 0 بھی 1 ہوتا ہے تو یہ 1 over 2 جو ہے اس کے بعد ایک 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 اگزمپل ہے اس میں یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس h approach to 0 ہے اور sine into sine of h over h ہے تو اس میں دیکھیں سٹوڈن sine کا angle تو already same ہے تو میں نے ادھر substitution کی تھوڑا سا اس کو clear form میں لانے کے لیے اس کو تھوڑا اس کی جو original shape ہے اس میں لانے کے لیے میں ادھر sine h جو تھا اس کا angle اس کو میں کیا h 0 میں نے اس میں پورٹ کیا h کی جگہ 0 اور t کی value فائند کر لی جب h 0 کو approach کر رہے تو t کی value بھی کیا آجائے sin 0 sin 0 پر 0 ہی ہوتا t بھی 0 کو ہی approach کر جائے گا تو یہ والی جو new substitution ہے وہ ہم اس کے اندر کریں گے h approach to 0 کی جگہ پہ t approach to 0 کر دیں گے اور sin h t k output کی ہے اس کے جگہ پہ t کر دیں گے تو یہ sin t over t بن جائے گا تو